اسم اعظم سیکھنے کے تو بہت لوگ شوقین ہیں اسم اعظم کے اوپر میں نے آپ کے ساتھ چند ایک دروس پہلے شیئر کیے ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے کیسے پڑھتے ہیں اور بہرحال ان دروس کو کچھ لوگ سن چکے ہیں اور اگر نہیں سنا تو سن سکتے ہیں چینل پر موجود ہیں لیکن اسم اعظم سے متعلق ایک میں آج آپ سے واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جسے لطائف علمیہ میں جسے کتاب الازگیہ بھی کہتے ہیں ابن جوزی البغدادی نے جمع کیا ہے تو یہ واقعہ ایک آدمی کا ہے جسے پتا چلا کہ یوسف بن الخسین ہے وہ آدمی جن کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ ظنون مصری اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتے ہیں تو میں نے اس کے شوق سے کہ میں بھی جا کے سیکھوں تو میں مصر پہنچ گیا ایک سال ان کی خدمت کی خوب خدمت کی اور اس کے بعد میں نے ارس کیا کہ استاد میں نے آپ کی خدمت کی میرا حق خدمت کرنے کا آپ پر واجب ہے اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ اللہ کا اسم اعظم جانتے ہیں اور آپ مجھے پہچان بھی چکے ہیں کہ میں کوئی عام شاگرد نہیں ہوں اور مجھ سے زیادہ کوئی اس کا اہل نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ سکھائیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سکھائیں تو یہ سن کر ظنون مصری جو ہے وہ انہوں نے خوابشی اختیار کر لیا اور کوئی جواب نہ دیا تو یوسف بن حسین کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ وہ پھر مجھے سکھا دیں گے باران انہوں نے کوئی جواب اس وقت نہیں دیا میں ان کی خدمت کرتا رہا اور پھر چھے ماہ اور گزر گئے ایک دن وہ میرے پاس آئے گھر میں سے ایک طباق لے کر آئے اس کے اوپر جو ہے اس کے سر کے اوپر جو ہے انہوں نے اس کو کور کر کے میرے پاس لے کر آئے تو انہوں نے کورڈ باکس سمجھنے آپ بڑا سا ایک باکس لے کر آئے ہم تو فلا شہر میں رہتے ہیں کیونکہ وہ جیزہ میں رہتے تھے اور ہمارا ایک دوست ہے وہ قصطات میں رہتا ہے تم ایسا کرو کہ یہ ہمارا توفہ جو ہے یہ اس کے پاس لے جاؤ تو مجھے تو بڑی حیرانی ہوئی کہ اتنا کس کے انہوں نے رمال باندھ کے اس طباق کو رکھا ہے اور اتنا لمبا سفر ہے اور توفہ بھیج رہے ہیں کبھی اس طرح کا معاملہ ہم نے پہلے دیکھا نہیں تھا تو کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں چل پڑا طبیل راستہ تھا اور میں سوچتا جا رہا تھا کہ زنون مصری جیسے آدمی فلا شخص کے پاس حدیعہ بھیجوا رہے ہیں اور وہ بھی اس باکس کے اندر تو آخر اس کے اندر ایسا کیا ہے کہ اسے بھیجنے کے لیے انہوں نے خاص میرا انتخاب کیا کوئی تو اس میں خاص چیز ہوگی کہتا ہے سوچتا رہا چلتا رہا سوچتا رہا چلتا رہا آخر مجھ سے سبر نہ ہوا اور میں ایک جگہ رک گیا اور میں نے وہاں پہنچ کر اسے کھول دیا جو کھولا اس کا ڈھکنا تو اندر سے چوہا نکلا اور اچھل کے بھاگ گیا میں بہت آگ بگولا ہو گیا غصے سے کہ بھئی یہ کیا مسخرپن ہے میں نے دیڑھ سال ان کی خدمت کی ہے اور ایک چوہا مجھے دیا ہے کہ فلا شہر میں جا کر اتنی دور چل کے جا کر یہ چوہا میں اس آدمی کو دیکھ رہا ہوں میں بڑے غصے کی حالت میں واپس آیا اور میرے تیور دیکھ کر زنون مصری پہچان گئے کہ کیا معاملہ ہوا ہے تو مجھ سے کہنے لگے کہ اے احمق میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا میں نے تجھے ایک چوہا امانت دیا تھا تو نے اس میں بھی ہمارے ساتھ خیانت کی تو کیا ایسے حال کے ہوتے ہوئے میں اللہ کا اسم آزم تیرے امانت میں دے دو تو میرے پاس سے چلا جا اور آئندہ تجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا تو مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم کچھ چیزوں کی زد کر بیٹھتے ہیں ہم ان کے اہل نہیں ہوتے لیکن بس شوق ہوتا ہے کہ یہ بھی ہمارے پاس آ جائے یہ بھی ہمارے پاس آ جائے اور وہ نہیں ملتا تو بفر جاتے ہیں اور یہ واقعے سے پتا چلتا ہے کہ یہ شخص سے اس کے آہل نہیں تھے کہ انہیں اسم آزم جیسا اسم دیا جائے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب نہ اہل آدمی کو اسم آزم مل جائے تو وہ اس کا غلط استعمال بھی کر سکتا ہے اور جو صاحبان آہل ہوتے ہیں وہ پھر اس کو جانتے ہیں کہ اس کا کب اور کہاں اور کیسے استعمال کرنا ہے تو بارال امید کرتا ہوں کہ اس واقعے سے آپ کو اس طرف نشاندہی ہوئی ہوگی کہ زندگی میں ہر چیز ہر کسی کو نہیں مل جاتی اور یہ ضروری نہیں کہ کسی چیز کا ہم اپنے آپ کو اگر آہل سمجھتے ہوں تو واقعا ہم اس کے آہل ہوں بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی